نمستے میرا نام تاپوشی دیبناتے اور میں بی ایل ایل بی ایڈ سیمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ انٹرنشپ ہوتا کیا ہے انٹرنشپ کب کرنا چاہے اور انٹرنشپ کی امپورٹنس کتنا ہے یہ کیا کرتے کیسے تو ہر لوگ سٹوڈنٹ یہ جاننا چاہتا ہے کہ انٹرنشپ ہوتا کیا اور یہ انٹرنشپ کسی نہ کسی نے تو سنا ہی ہوگا لوگ بیکگرون میں آنے کے بعد تو میں کچھ زیادہ ٹریکی کر کے نہیں سمجھاؤں گے میں اپنا لائف کی جو ایکسپریئنس سے ہوگا شیئر کروں گی انٹرنشپ بہت ایک ایمپورٹن چیز ہوتی ہے لوگ میں آنے کے بعد لوگ کو جاننا کیلئے آپ کو اوبیسلی انٹرنشپ کرنا پڑتے ہیں لیکن اس کا پرسیجی اور اگر ہوتا کیا ہے تو یہی سب چیزیں میں اگر اپنے لائف کی جو ایکسپریئنس ہے اس کے ساتھ آپ کو سمجھاؤ تو آپ کو ایزیلی سمجھ میں آئے گا اب ہر کسی کے مند میں یہ ایک کوئیسٹن رہتا ہے اگر ہمیں انٹرنشپ کرنا کب چاہیے اور اسے کرتے کیوں ہے میکسیم لوگ جاتے ہوگے کیوں کرتے پر کیسے کرتے ہر کو یہ نہیں جانتا کہ انٹرنشپ کیسے کرتے اور کب کرنا چاہیے اور کون سی مطلب صحیح سمیں ہوتا ہے انٹرنشپ کرنے کا میں جب لوگ بیگراؤن میں آئی لوگ میں آئی تب مجھے لوگ کے بار میں زیادہ کچھ پتہ بھی نہیں تھا اور انٹرنشپ کی بار میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں اور اور نون لوگ بیگراؤنڈ فیملی سے بلاؤں کرتی ہوں جہاں پہ میرا کوئی بھی مطلب لوگ بیگراؤنس نہیں تو مجھے یہ سب بتانے کیلئے کوئی بھی نہیں تھا تب کے سمائے میں اور یہ سب جب آیا میرے دماغ میں کہ مجھے بھی انٹرنشپ کرنا چاہیے تو میں نے پوچھا اپنے جو ساتھ میں جو تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ انٹرنشپ ہوتا ہے کیا ہے اور کیوں کرتے اور کب کرنا چاہیے تو میرے دوست لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس بار چلتے انٹرنشپ وہ انٹرنشپ کرتے ہیں تو میں نے پوچھا ابھی کرنا پڑتا ہے تو ان لوگوں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں تو آپ انٹرنشپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پاس سال کی کورس کر رہے ہو یا تین سال کا کورس کر رہے ہو اب کبھی بھی انٹرنشپ کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے میری سجیشن یہ ہے کہ آپ جب فائنل یار میں چلے جاتے ہو تب ہی آپ کو انٹرنشپ کرنا چاہیے یا پھر ایک سال پہلے کر لیتا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایکسپریئنسز ملتا ہے جب آپ موٹ کورٹ میں جاتے ہو تو آپ کو یہ سب بہت ایزی ہوتا ہے انٹرنشپ کے دوران تو اگر آپ انٹرنشپ کرتے ہو تو آپ کو موٹ کورٹ میں زیادہ پروبلم نہیں ہوتا کیونکہ آپ لائیو پروسیڈنگز دیکھ چکے ہوتے ہو لائیو پروسیڈنگز دیان چکے ہوتے ہو کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتے ہیں سب کچھ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں تو آپ اگر انٹرنشپ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے میں الگ سے پروسیڈنگز بتا دوں گی کہ کیسے کرنا چاہیے کیسے اپلائی کرنا چاہیے کہا کرنا چاہیے کورٹ میں کرنا چاہیے تو یہ سب جاننے کے لئے آپ میرا نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اس میں میں اپنا باقی پروسیڈنگز بتا دوں گی انٹرنشپ کے لئے تو انٹرنشپ آپ کو وہ ایک ایکسپرینس دیتا ہے جو آپ کے لئے بہت ایمپورٹن ہوتی ہے ایک لاؤسٹ پرن کے لئے بہت ایمپورٹن ہوتی اور یہ کرنا کچھ سادہ مشکل بھی نہیں ہے اگر آپ لوکل جانتے بھی نہیں لیکن بیسک نولیج آپ کے پاس ہے تو آپ جائیے انٹرنشپ کریں اور اپنی نولیج کو بوسٹ کیجئے انٹرنشپ آپ ایک خفتے کے لئے بھی کر سکتے ہو ایک مہینے کے لئے بھی کر سکتے ہو آپ کو جو اچھا لگے آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کو انٹرنشپ ضرور کرنا چاہیے اور انٹرنشپ بہت اچھے چیز ہوتی ہے میں نے جب کیا تب مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ تھیوری اور پریکٹیکل کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تھیوری بہت چیز ہوتی ہے اور پریکٹیکل نولیج بہت چیز ہوتی ہے تو آپ جائیے کوڈ ویزٹ کیجئے اور آپ کے جو نولیج ہے اس کو دوسرے شیئر کیجئے اور مجھے بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر اپنے انٹرنشپ کر لیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا جانا ہے کیا نہیں جانا ہے انٹرنشپ کے بارے میں اور باقی جو پروسیڈنگ پروسیڈنگ وہ تمہیں آلڈی شیئر کر دوں گے اور باقی جو بھی آپ کے ماند میں ڈاؤٹ ہے انٹرنشپ کو لے کر وہ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں یہاں پر ضرور ہو اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو لوگ کے بارے میں بہت ساری نولیج اور انفرمیشن مل سکے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا لائک کرنے سے مجھے بھی سپورٹ ملے گا